یو ٹی آئی اور یو ٹرمہ اسلام دولی جو باتیں اپوزیشن میں ہیں فالیمنٹ کے اندر جو مشترکات ہوتی ہیں ان پر ہمارا بہا بھی تعاون ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں ہمارا اتفاق نہ ہو کسی بھی معاملے پر کسی بھی قانون سازی پر تو آپ کا اپنا راستہ ہے اور ہمارا اپنا راستہ ہے ہمارا یو ٹی آئی سے کوئی بازہ دیتا ہے اتحاد نہیں ہے بلکہ ڈے ٹو ڈے جو چیزیں آتی ہیں ان پر مشاورت ہوتی ہیں اور اگر اتفاق ہوا تو ہم مل کر وہاں پاریمنٹ میں بات کرتے ہیں موقف لیتے ہیں لیکن اگر اتفاق نہیں ہوا تو ان کا اپنا مسئلہ ہے ہمارا بڑے عرصے سے ملوستان کو ایک سیاسی یا عسکری تجربہ کا بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے ملوستان کے آلات بہتر ہونے کے بجائے بدتری کی طرف جا رہے ہیں ملوستان میں یہ ایک عام سی مطالب ہے جو میں بھی کرتا ہوں قوم پر اصلی کرتے ہیں جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے ہیں اب لاپتہ افراد اگر کوئی ان میں سے مجرم ہیں تو ان کو عدالت ہوگی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس نے کیا جرم کیا ہے اب وہ ہم سب کے نظروں سے وہ اوچھت ہے کوئی پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا بل گئے ہیں تو ایسے میں یہ اشتیار تو اپنی جگہ پہ ہے اپنی جگہ پہ یہ چیز موجود ہے کہ جب تک لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوں گے اور بہت سے وسائل ہیں ساہل اور وسائل جب تک بلوستان کے جو وسائل ہیں چاہے وہ مادنی وسائل ہیں یا جو بھی وسائل ہیں ان کے زخائر ہیں ساہبا مخت ساہبا مخت تو ایسے میں حالات بہتر نہیں ہو سکتے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے پہ تحریکوں کو خاموش کیا جائے گا یا جو آوازیں اٹھی ہیں ان کو خاموش کیا جائے گا تو یہ ممکن نہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے تاکہ یہ مسائل حل ہو اور ملوستان کے لوگوں کے لئے کوئی اتمینان کا باعث خلاش کیا جائے گا اب اگر یہ سمجھا جائے کہ بس یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے اور مسائل کو سنجیدہی سے حل کرنا ہوگا اور اگر ملوستان کے مادنی زخائر ہیں ریکوڈک ہیں سندق ہیں اس کے علاوہ بہت سارے مادری زخائر ہیں اور اسی طرح تیل اور گیس کے زخائر ہیں سونے چاندی کے زخائر ہیں ان تمام پر جب تک بلوستان کے عوام کو شریک نہیں کیا جائے ان کو مطمئن نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ باتیں چلتی رہیں گی اور پھر کبھی شدت بھی اختیار کر سکتی ہے کیسے آج کال آپ صدق دیکھ رہے ہیں اس لیے اس زمین میں میرا کہنا یہ ہوگا کہ دوہزار اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے بہت سارے مسائل کی نشاندی کی گئی مگر اس وقت میں نے کہا تھا کہ اٹھاروی ترمیم یہ عشق شوئی ہے مکمل صوبہ خودمختاری نہیں گئی ہم چاہتے ہیں مکمل صوبہ خودمختاری کہ یہ جو ہر صوبے کے وسائل ہیں اس صوبے کے وسائل پر وہاں کے لوگوں کا کنٹرول ہو ان کے گفزے میں ہو وفاق اپنی جگہ پہ ناگزیر ہے مگر یہ ضروری ہے کہ سوبوں کو ان کے حقوق دیے جائیں ان کو اختیار دیے جائیں ہم خودمختاری مچھلیاں بھی مچھلی کی جنس ختم کر رہے تو ظاہر مقامی لوگ تو احتجاج کریں گے اور ساحل پہ بیٹھے جو غریب لوگ ان کا گزر نان و نفک مچھلی سے ہی ہوتا ہے اور اگر وہ ان کا نان و نفک روزی بند کیا جائے تو کیا ہوگا تو اس لیے ہم روز عمر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سوبین کو ان کے حقوق دیے جائیں تب جا کے وفاق میں بضبط ہوگا اور اگر سودوں کے حقوق نہیں دیے جائیں گے تو پھر یہ اس کیال بڑھتا رہے گا پیبر پخت انخواہ میں بھی موجود ہے سند میں بھی موجود ہے ملوستان تو ویسے بھی جو ہے وہ انگاروں پر کھڑا ہے تو کبھی سنجیدہ کوشن ماضی میں بھی نہیں ہوئی اب بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سنجیدہ کو حکومت تو ایک سوپیس ہے جن قوت انہیں حکومت کو سلط کیا اب وہ قوتیں بھی پریشان ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا اب ملکی معیشت کو دیکھیں دعویٰ تو کر رہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے مگر نہ مہگائی کم ہو رہی ہے نہ بیروزگاری میں کن کمی آئی ہے نہ کوئی لوگوں کی معیشت بہتر ہوئی ہے تو یہ دعویٰ کی حد تک تو شاید ٹھیک ہے لیکن حملی میدان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو موقف روز عمر سے ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے دوہزار چوبیس کا کہ الیکشن ایک ڈھونگ تھا جس کے نتائج کو ہم نے پہلے روز سے تسلیق تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب تک ملک میں فیر الیکشن نہیں ہوگی جب تک الیکشن میں مداخلت ختم نہیں ہوگی جب تک آئین پر مکمل عمل درامت شروع نہیں ہوگا جب تک قانون کی پاسداری نہیں ہوگی اس وقت تک ملک میں سیاسی احت اس تحقاب میں نہیں آیا معاشی اس تحقاب میں نہیں آیا تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں اثر نو الیکشن ہو اور جن لوگ کو نو غور دیتے وہ منتخب ہو اور وہ آکے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اور سیاسی استحقام کے لیے کام کریں گے تب ملک میں استحقام آ جائے لہا تو اس لیے ابھی آپ دیکھیں پورے ملک میں لائن آرڈر کا مسئلہ دیکھیں کہیں بھی نظر نہیں آتی کہ کوئی حکومتی رٹ ہے بھی کی نہیں تو ایسے حالات میں بس اسی طرح جس طرح ملک چل رہا ہے نہ کوئی استحقام آ سکتا ہے نہ کوئی مہاشی استحقام آ سکتا ہے تو ہمارا جو موقف ہے وہ دن بہ دن صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور جب تک صفاف الیکشن نہیں ہوگے ملک میں استحقام نہیں آئے مولانا مولانا صاحب نے نئے انتخابات کی بات کی آپ لوگوں نے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے اس حوالے سے بات کی ہے دیکھئے پی ٹی آئی کا موقع بھی یہی ہے کہ دوہزار چوبیس کے انتخابات میں دھان دلی ہوئی ہے یہ جو بھی برسر اقتدار جماعت ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے کہ انتخابات شفاف نہیں تھے مگر ہماری بیموری تھی ہم نے چیلنج سمجھ کر حکومت سنبھالی ہے لیکن یہ ہے کہ ہر مسئلے پر اسی طرح کا نقطہ نظر دینا کی جی ہم تو چیلنج سمجھ کر حکومت کر رہے ہیں تو حکومت تو ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس لیے مطمئن کوئی باقی اس سے آگے کوئی اچھے نتائج ان کے سامنے بھی نہیں دیکھئے بلوستان وہ ان کا اور ان کے پارٹی کا مسئلہ ہے اور اس کا بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں کہ میں جو استیفہ دیا ہے اور استیفہ کی نتیجے میں بلوستان کے مسائل کے حل ہونے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کیا ہوگا ہمارا نکتہ نظر یہ تھا کہ پارلیمند میں رہ کر اگر وہ اپنا نکتہ نظر دیتا رہتا تو کہتے ہیں کہ جب ایک بار بار ذکر کیا جاتا ہے تو سامین کے دماغ میں وہ بات بیٹ جاتی ہے تو اس لیے میں نے صاحب سے خود بات کی میں نے کہ صاحب آپ استیفہ دے رہے تھے تو ہم سے بھی مشہورہ کر لیتے تو انہوں نے کہا بس مسائل ایسے تھے کہ میں دوستوں کو بیعتماد میں نہیں لیا اور میں نے استیفہ دے لیا تو بہر کیف اس کی بہتر وضاحت ہو کر سکیں گے سردار سب خود کر سکیں گے سکیں گے